نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دی بھارت میں جاری مسلم نسل کشی سعودی عرب کے بعد قویت نے تیس ہزار ہندووں پر قہر ڈھا دیا مندروں میں تور پور بھارت میں ہونے فالے مسلم کا تیام کے بدلہ عرب ممالک میں پورا کر دیا مساجد اور مسلمانوں کی شہادت پر آر ایس ایس کو ان کی ہی زبان میں جواب مل گیا اپنے پر پڑی تو نیندر موڈی کی چیخیں ساپ میں آسپان پر جا پہنچی قویت نے ہندووں کا سب سے بڑے بندر کے ساتھ کیا کرنے کا اعلان کیا گیا ہے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے آسام سے اٹھنے والی مسلم دشمنی نے موڈی کو ہی لپیٹ میں لے لیا لاکھوں ہندووں کی نیندیں حرام ہو گئیں مسلمانوں سے معافیہ مانگنا شروع کر دیں ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ اس سے قبل عرب اور مسلم و مالک بھارت کو باز رکھنے کے لیے کون کون سے اقتماد کر چکے ہیں ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ہیوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں دوستو قطر اور قویت نے اسلام اور مسلم دشمن بھارت کو اس کی اوقات یاد دلا دی ہے امیر قطر اور قویت کے شہزادوں نے مسلم دشمن بھارت پر قیامت ڈھا دی اور اس کو یہ احساس دلایا کہ اگر کسی دوسرے مذہب کے لوگوں یا اس کی مقدس مقامات پر شہید کیا جائے تو اس کا انجانت کیا ہوتا ہے دوستو بائیس عرب ممالک کے بعد امیر قطر اور قویت میں ایک بہت بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے کیونکہ ان دونوں ممالک کے جانب سے ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کی گئی ہے اور فرانس جیسے گستاخ ملک کو سبق سکھانے میں بھی یہ دونوں ممالک سرے فیرست رہے تھے دوستو اگر حال یہ اگدامات کی بات کی جائے تو بائیس عرب ممالک میں اس سے بھی قویت اور قطر نے سب سے پہلے بھارت کا بائی کارڈ کرتے ہوئے بازی جیتی تھی لیکن شاید وہ سب کچھ نرندر موڈی کے لیے کافی نہیں تھا دوستو نرندر موڈی انسانیت کے نام پر ایک دھبا بن چکا ہے جس نے اپنے ملک میں اند پسندوں کو جیل اور دہشتگردوں کو کھلی آزادی دے رکھی ہے لیکن اب یہ سب کچھ ختم ہونے کو ہے یا پھر اس کے بعد تمام مسلم ممالک کے ساتھ بھارت کے تعلقات دوستو بھارت میں مساجد اور مسلمانوں کو شہید کرنا کوئی عام بات رہ گئی تھی اور یہ قام دن بدن بھڑتا چلا جا رہا تھا جس کی وجہ سے تمام مسلم ممالک کو یہ قدم اٹھانا پڑا کہ اب اگر بھارت کے خلاف کوئی بھی فیصلہ نہ کیا گیا تو شاید آئندہ پوری زندگی مسلمان جہاں پر زلط کی زندگی گزارتے رہیں گے دوستو قطر اور قویت نے ایک بار پھر سے مودی کو خوش کے ناخن لینے کی تاقید کی اور کہا کہ اگر بھارت میں جاری مسلم قتل عام کی یہ فضا ختم نہ کی گئی تو یہ ممالک اکمام متحدہ اور دوسرے عالمی فورمز پر بھارت کے خلاف قرارداد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان ممالک میں موجود ہندووں اور مندروں کو بھی بند کر دیں گے جو کہ مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف احتجاج ہوگا لیکن اگر اس کے باوجود بھی مودی کے اپنے ملک میں مظالم بند نہ کیے تو اس کا انجام بہت پورا ہوگا اور اے ممکن ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بھی ختم کر دیا جائے دوستو بھارت میں مسلم دشمنی کے ساتھ ساتھ اب دوسری اقلیتیں بھی دوستو بھارت میں مسلم دشمنی کے ساتھ ساتھ اب دوسری اقلیتیں بھی محفوظ نہیں ہیں عمران خان کی اقوام متحدہ میں تقریر کے بعد سے بھارت میں ایک خلبلی مچی ہوئی ہے اور دوسری جانب لداخ اور تائیوان میں بھی جنگ کے بادل منٹلا رہے ہیں جب بھی بھارت کا کسی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو تب خصوصی طور پر بھارت کے اندر موجود اقلیتوں پر ظلم شروع کر دیا جاتا ہے تاکہ دنیا بھر کے سامنے بھارتی فوج کی چھترول کو چھپایا جا سکے دوستو بھائی صرف ممالی کے جانب سے کیے گئے اگر کچھ حالی ایک دماد کی بات کریں تو بھارت کے خلاف ایک ایسی کمپین کا آغاز کیا گیا تھا جس کا مقصد تیس کروڑ بھارتی مسلمانوں کے حق میں احتجاج کرنا تھا اور آسام دوسری سمیت اور آسام سمیت دوسری تمام ریاستوں میں ہونے والے مسلم قتل آنگ کے روک نہ بھی تھا دوستو اس میں سب سے زیادہ قابل ذکر یہ بات ہے کہ سعودی عرب بھارت سے باسمتی کا سب سے بڑا درامت کنندہ ہے جس میں دو عرب ڈالر کی کھیپ کا ستر فیصد حصہ ہے دوستو اس حوالے سے ریپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنیسٹریشن نے بھارت سے آنے والی باسمتی کی کوالیٹی چیک کرنے کے لیے سخت اصولوں پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ٹیسٹ کروانا شروع کر دیئے ہیں سعودی اداروں نے کہا کہ ہمیں اب سنجیدہ ہونا چاہیے باسمتی ایکسپورٹرز اسوسیئیشن کے صدر ویجے سیٹیا نے کہا کہ بھارت کی دو اہم ترین ریاستوں پنجاب اور ہریانہ میں حکومتوں کو اس پر فوری کام کرنا ہوگا اور فنکسائیڈ کی ضرورت سے زیادہ استعمال کو روکنا ہوگا جو کہ صحت کا مسئلہ ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں ہونے والی قومی ائرلائن کی نجھکاری کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ عرب ممالک کے جانب سے بھارت کو کیسے دن میں تارے دکھائے گئے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق بھارتی قومی فضائی کمپنی کو ٹاٹا گروپ کی زیلی کمپنی ٹاٹا سنس نے مقررہ سرکاری قیمت تیس عرب روپے سے زائد کی بولی لگا کر خرید لیا ہے اور وزیر داخلہ عمیت شاہ کی سربراہی میں قابینا عرقین کی ٹیم نے قومی فضائی کمپنی کی ٹاٹا سنس کو فروخت کی منظوری دوستو اس کی ضرورت تب پیش آئی جب حال ہم عرب ممالک کے جانب سے بھارت کا بائقارڈ شروع کیا گیا اور بھارتی قومی ائرلائن کو یومیا بیس کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا جس کی وجہ سے قومی فضائی کمپنی کی فروخت کا فیصلہ کیا گیا مسلمانوں کے بعد بھارت میں عیسائیوں پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی ہے اور آسام سے اٹھنے والا مسلم مخالف اتنا اب اقلیت مخالف اتنے میں تبدیل ہو چکا ہے دوستو ہندووں کا بھارت کو ہندو ریاست بنانے میں نرندر موڈی نے کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی لیکن اب معاملات حد سے گزرتے جا رہے ہیں بھارت میں اب کوئی بھی اقلیت سخون میں نہیں ہے اور خود کو دنیا کا تیسرا بڑا جمفوری ملک کہنے والا بھارت میں آزادی مذہب بھی ختم ہو چکا ہے نرندر موڈی نے جس مشن کو تکمیل تک لے جانے کے لیے اپنی سیاست چمکائی آج اس کو پورا کرتے ہوئے بھارت کی ایک اور ریاست میں اقلیت کو لہان کر دیا گیا بھارت میں انتہا پسندی حد سے بھڑتی چلی جا رہی ہے لیکن سوائے باعث اسلامی ممالک کوئی بھی دوسرا ملک اس پر ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے اور سعودی ولی اہد محمد بن سلبان نے ایک بھر پھر سے اقلیتوں کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے موڈی کو کیا سرپرائز دیا ہے اس کی تفصیل میں جانے سے قبل بھارتی ریاست میں دوران عبادت چرچ پر ہونے والے حملے کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق بھارتی ریاست اتر اکھنٹ کے شہر روروکی میں ہندو انتہا پسندوں نے عبادت کے دوران چرچ پر حملہ کیا کزشتہ صبح دس بجے انتہا پسند ہندو تنظیم حکمران بیجے پی بجرنگ دل اور وشو ہندو پر شید کے دوستو سے زائد کارکنان نے لوہے کے روڑوں اور ڈنڈوں سے لحسو کر چرچ پر حلہ بول دیا عبادت گزار مرد اور خاتین کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا جس سے دس افراد شدید زخمی ہوئے انتہا پسندوں نے چالیس منٹ تک چرچ میں توڑ پھوڑ کی اور مقدس اشیا قطبہ کر دیا پادری کی اہلیہ نے بتایا کہ اس موقع پر انتہا پسندوں نے بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگائے اور اسی دوران کچھ زخمیوں کے سر پر شدید نویت کے زخمائیں جن کی حالت نازک ہے انہوں نے کہا کہ حملہ آفروں نے میری بیٹی کو بھی حراسان کیا اینی شاہد نے بتایا کہ پہلی حملہ آفروں نے سی سی ٹی وی کیمرے تباک کیے اس حوالے سے پادری کی اہلیہ نے پرشاہ درج کروا دیا پادری کی وفاد کے بعد ان کی اہلیہ عبادت کا احتمام کروا دی ہیں ادھر برطانوی اخبار دی گارجین نے پارتی ریاست 36 گرد میں مسیحوں پر زبردستی ہندو مذہب قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا ہے یہ لکھا ہے تو اس کو ایک بنیاد برست اسلامی تنظیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جبکہ خود اس تنظیم کے اپنے بارے میں بیان اس کے برعکس ہے کہ یہ بنیاد برست کے لفظ جن معنوں میں یہ آج کے ذرائع ابلاغ میرائج ہے سے تو انقاری ہے مگر اسلامی تنظیم ہونے کو تسلیم کرتی ہے القاعدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مربوط تنظیمی رکنیت رکھنے والی تنظیم ہے جس کے عراقین دنیا میں مختلف جگہوں پر موجود ہیں جو اس کے خلیات یعنی کے سیلز تشکیل دیتے ہیں اور نسبتاً آزاد رہتے ہوئے مگر آپس میں باپنی تعاون سے اپنی اس حکمت عملی اور عمل پیرا ہوتے ہیں کہ اسلامی ممالک سے پیرونی اسر و رسول کو ختم یا ختم کیا جائے ہیں آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ